اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فیدہو ابی و امی ان پہ ہمارے ماں قربان جائیں ماں باپ ان کے ایک خادم تھے حضرت ربیہ بن قعب الاسلمی رضی اللہ عنہ وہ بھی کیسے نوجوان تھے کہ اپنی جوانی کی عمریں اللہ کے پیغمبر کے دروازے پہ گزار دیتے تھے ان کی عمر بمشکل سترہ اٹھارہ سال تھی سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں بہیسیت نوجوان ان کے دل میں بھی وہ خاشیں اڑتی ہوں گی جو ایک نوجوان کے دل میں اٹھتی ہیں ان کے بھی وہ ارمان ہوتے ہوں گے جو ایک نوجوان کے دل میں ہوتے ہیں لیکن تربیہ بڑی عجیب تھی دل اتنا پاکیزہ اور صاف شفاف تھا جناب ربیہ ابن قابل اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دن میں تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتا ہی تھا لیکن جب میں اپنے گھر چلا جاتا تھا تو میں پھر بیچیند سا ہو جاتا تھا کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر کو رات کے کسی وقت میری ضرورت پڑ جائے اور آپ کوئی کام پڑ جائے تو میں آپ علیہ السلام کے گھر کے دروازے کی تحلیز پہ آکے بیٹھ جاتا تھا میں سنتا رہتا اندر سے سبحان اللہ کی ذکر کی آوازیں آتی کبھی تو ایسے ہوتا کہ میں آپ کے انتظار میں کہ ابھی آپ کوئی کام کہیں گے مجھے بلائیں گے میرے دل میں آپ کی محبت اتنی تھی کہ کبھی کبھی مجھے آپ کے دروازے پر ہی نیند آ جاتی تھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ سے تعلق بھی عجب چیز ہے اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے اور آپ بھی بڑے وفادار تھے پوشہ ربیہ تم میرا اتنا خیال کرتے ہو کچھ مانگو تو سہی میں تمہارے لئے اللہ سے دعا کر دوں تمہارے دل میں کوئی ارمان ہو خواہش ہو کوئی ضرورت ہو یہ اتنے سمجھدار نوجوان تھے میرے اور آپ جیسا کوئی نوجوان ہوتا ہمارے بیٹوں کی طرح ہوتا تو فوری طور پہ کوئی فرمائش کوئی ڈیمانڈ کر دیتا کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا اللہ کے پہ غمبر ہیں اتنے بڑی آفر ہے ہاتھ اٹھنے ہیں اور آسمانوں کے بادشاہ نے سب کچھ مان جانا ہے کہا ابھی نہیں بتاؤں گا سوچ کے بتاؤں گا ربیہ خوش مانگو تو سہی کہا ابھی نہیں بتاؤں گا سوچ کے بتاؤں گا اگلے دن پھر ملاقات ہوئی ربیہ بتایا نہیں کہا سوچ کے بتاؤں گا اگلے دن پھر ملاقات ہوئی ربیہ کیا چاہتے ہو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے بہت سوچا ہے کہ میں آپ سے کیا مانگوں کیا کہوں کہ آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں میں سوچتا رہا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ لوں لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا تو بے وفا ہوتی ہے آخر تو یہ ختم ہو جائے گی مانگ بھی لیا سب کچھ مل بھی گیا تو دنیا کب تک پاس رہے گی آخر تو یہ ختم ہو جائے گی سوچ سوچ کے کہ میں آپ سے ایک فرمائش کرتا ہوں کہ میرے لئے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے جنت دے دے اور جنت میں وہ جگہ دے کہ جیسے میں اس وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہو کہا ربیہ اور غیر ذالک کچھ اور بھی سوچا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے وہ بھی آپ کے لئے میں اللہ سے دعا کر دوں کہا سوچا ہے بہت سوچا ہے اے اللہ کے پیغمبر میں نے بڑا سوچا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اور دعا کروانا چاہتا ہوں ہوا ذا کا پھر یہی خیال آتا ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ میں جائے سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنہ عرضها كعرض السماء والارد اعدت للذین آمنوا باللہ وعظم ذالک فضل اللہ یبتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم دوڑو یہ نہیں کہا آؤ کہا دوڑو اتنا دوڑو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ مقابلے لگا دو محول بنا دو مقابلے کا دوڑ کے آجاؤ اس جنت کو لینے کے لیے اور اللہ سے معافیہ لینے کے لیے اور وہ جنت دینے کے لیے جس کی جڑائی تمہارے آسمان اور زمین کے برابر بہت بڑا بادشاہ ہے وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے یہ دنیا نا ویسے اللہ نے عارضی سی بنائی ہے صرف ایک ٹمپریری جیسے کوئی انتظام ہوتا ہے وقتی طور پہ آپ اگزیم کے لیے کوئی حال بنا دیتے ہیں آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ یہاں لوگوں نے ہمیشہ رہنا ہے یہ ہوتا ہے کہ بس ایک امتحان دینا ہے کوئی دو تین گھنٹے تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو عارضی سی ہے اتنا خوبصورت بنایا ہے سورج میں کیا روشنی رکھی ہے شاند میں کیا حسن رکھا ہے گلاب کے پھول میں کیا رنگت رکھی ہے چنبیلی کے اندر کیا خوشبو رکھی ہے آپ شاروں میں کیا منظر رکھا ہے کشمیر کے پہاڑوں اور کیٹو کی جوٹیوں میں کیا بلندیاں رکھی ہیں پیاس بجانے کی کیسی تاثیر رکھی ہے ماں کی ممتہ میں کیسی محبت رکھ دی ہے باپ کی شفقتوں میں کیسا پیار رکھ دیا ہے بہنوں کی لوریوں میں کیسے ادائیں رکھ دی ہیں میاں بیوی میں کیسی یگانگت محبت رکھ دی ہے دوستوں کے اندر کیسا تعلق رکھ دیا ہے زمین کو رب نے کیسے پیشا دیا ہے اور اس کے اوپر سبز رنگ کی چادر اس کو پینا دی ہے آسمان کو رب نے کتنا خوبصورت بنا دیا ہے اور اس کو اللہ نے نیلے رنگ کی کیسے چادر پینا دی ہے اور سب کچھ بنانے کے بعد رب العالمین نے یہ بتاوی دیا ہے کہ تمہاری ساری دنیا اس کا سارا حسن اس کے سارا کا سارا سونا اس کی ساری کی ساری چانی اس کے سارے سارے موتی اس کے سارے کا سارا حسن اس کا سارے کا سارا جمال سب کچھ ملا کر بھی میرے اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اصادق المسطوق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں تمہاری ساری دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں جس نے یہ عارضی انتظام اتنا خوبصورت کیا ہے جس نے یہ ٹیمپریری سا انتظام اتنا اچھا کیا ہے کبھی کبھی میں تو آج بڑا سوچتا رہا تو مجھے اس سے جامع تشبیق کوئی نظر نہ آئی اگر آپ یوں سمجھنا چاہے دنیا کیا ہے اور جنت کیا ہے دنیا کیا ہے اور جنت کیا ہے تو ایک مثال اللہ کے بیارے نبی علیہ صلی نے بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبونے اپنی انگلی کو ڈبونے کے بعد پھر اپنی انگلی کو دیکھے کہ اس کے اوپر کتنا پانی لگا رہا ہے اور پھر سمندر کی طرف نظر دڑائے کہ اس کی لہریں کیسے ٹھاٹے مار رہی ہیں اس کا پانی کیسے بیار رہا ہے مکہ کے در یتیم نے ان پہ ہمارے ماباق قربان ہو جائیں فرمایا یہ جو تمہاری انگلی پہ پانی لگا ہے یہ تمہاری دنیا ہے اور جو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے یہ جنت اور سابقو الى مغفرة من رب و جنہ عرزها كعرز السماء والأرض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسل ذلك فضل اللہ يطیه من یشاء واللہ والفضل العظيم جو سمجھ دار لوگے انہوں نے دنیا کے نام رکھیں کہیں اس کو کسی نے کہا کہ یہ مردار ہے کسی نے کہا یہ ٹائلٹ کی طرح ہے کسی نے کہا یہ روڑی کی طرح ہے کسی نے کہا یہ بے وفا ہے کسی نے کہا یہ پانی کا بلبلہ ہے کسی نے کہا یہ ایک ڈشٹمن کی طرح ہے کسی نے کیا کہا کسی نے کہا کسی نے کہا یہ ایک ایسی بوڑی خوست اور کی طرح ہے جس کے موں میں نانت نہیں ہے بچھنے اس کی کھلی کھلی اس کا کالا ہے جس نے شادی کرتی ہے اس کو مارڈ آتی ہے اور مارنے کے بعد پھر اگلا خامن کر لیتی ہے دنیا ایسے ہے رب نے بھی کہا تم دنیا پہ مرتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور اللہ نے جب جنت کا تعرف کروایا تو اس کے نام ہی اتنے خوبصورت رکھے کہیں کہا نعیم مقیم ایسی نعمتیں جو ہمیشہ رہے گی کہیں کہا دار الخل دی ہمیشہ کا گھر کہیں کہا دار السلام سلامتی کا گھر کہیں کہا جنت الخل دی ہمیشہ کے بغار کہیں کہا الملک بادشاہت وَإِذَا رَائِتَ سَمَّرَائِتَ نَعِيمًا مُلْكًا کبیرًا تم دیکھو کہ نعمت ہی نعمت نظر آئے گی بادشاہت بادشاہت ہی نظر آئے گی کہیں کہا مَقْعَدُ سِدْقٍ شچی جگہ حقیقت کی جگہ کہیں کہا دار القرار رہنے کی جگہ کہیں کہا دار شوق شوق کا گھر وہ ایسا گھر ہے جہاں نبی رہتے ہیں ہمسائیگی آدم کی ہے ہمسائیگی ابراہیم خلیل اللہ کی ہے پڑوس میں موسیٰ جیسے پیغمبر ہیں عیسیٰ جیسے روح اللہ ہیں محمد کریم جیسے آمنہ کے لال کی ہستیاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا درستی تھی کسی نے پوچھا تھا جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں ایک سچے محبت کرنے والے نے کہا مجھے تو یہ نعمت بڑی پسند ہے کہ جنت میں آمنہ کے لال بھی ہیں ان دسات بھی ہے ان کی رفاقت بھی ہے ان سے باتیں بھی ہیں ان کا دیدار بھی ہے ان کی زیارت بھی ہے ان کی ملاقاتیں بھی ہیں اور ویسے تو سارے کے سارے ہی جنتی اتنے خوبصورت عظیم حسین و جمیل جنت کا شوق سیکھنے کی چیز ہے جنت کا شوق پیدا کرنے کی چیز ہے جب بھی رب نے جنت کا تذکرہ کیا یہ نہیں کہا جنت لے لو یہاں پہ کہا جنت کی طرف ڈور لگاؤ اور ایک مقام پہ کہا جنت لینے کے لیے جلدی کر دو جلدی کر دو اتنی جلدی کرو کہ تمہاری کوشش ہو کہ دوسروں سے آگے بڑھو سارعو الی مغفرت من ربکم و جنت ٹھیکم عرز و یہ عارضی سی دنیا اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ ہم جب سائنس دانوں سے سنتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو حیران دے جاتے ہیں اس عارضی سی دنیا کو جو بالکل ٹیمپریری ہے اللہ نے نا بڑا بنا دیا ہے ہماری اس زمین سے اللہ نے سورج کو بارہ لاکھ گناہ بنا دیا ہے اور ایک سورج سے اللہ رب العزت نے گئی سٹارز کو عربوں گناہ بڑا بنا دیا ہے اور اتنے بڑے بڑے یہ سیارے اور سیارے اور ستارے کائنات میں مسلسل گردش میں اور شکر لگا رہے ہیں ریت کے ذرہ کی اتنی مقدار نہیں ہے اور سمندر کے ساحل پہ ریت کے اتنے ذرہ نہیں ہیں جتنے بڑے بڑے تمہاری زمینوں سے کئی کئی لاکھ گناہ کئی کئی کروڑ گناہ عربوں گناہ بڑے سیارے اور ستارے اس کائنات میں پائے جاتے ہیں جس اللہ نے اس آرزی دنیا کو اتنا بڑا بنایا ہے اس نے جنت کو کتنا بڑا بنایا ہے ایک جنتی کی جنت اتنی ہے ایک جنتی کا گھر اتنا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نتائج کا اعلان ہوا ہر ایک کو جنت جس جس کے نصیبے میں ہے جنت میں ملی جنت میں جانے کے لیے پل سرات سے گزر ہوا کچھ کیسے گزرے کچھ کیسے گزرے کوئی پلک چھپکنے کے برابر گزرے کوئی سورج چاند کی رفتار کے مطابق گزرے ستاروں کی رفتار کے مطابق گزرے کوئی تند و تیز ہوا اور عبر کے ٹکڑے اور بادل کی طرح گزرے کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزرے کچھ بیدل انسانوں کی طرح گزرے اور کچھ پیچارے وہاں سے کبھی گرنے لگے کبھی اٹنے لگے کبھی گرنے لگے کبھی اٹنے لگے اس لیے اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم کے ٹچ کیے بغیر اور جہنم کی لوگ چھوے بغیر اللہ انسان کو ڈیریکٹ ہی جنت کا داخلہ عطا فرما دے جنت میں جنتی جانے لگے ایسے جانے کا ان کا انتظام کیا گیا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن میں غور کرنے والے تھے کہا اللہ نے جنتیوں کو وفد کہا ہے اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کوئی وفد بھی پیدل نہیں آتا ہے بادشاہ کے پاس کوئی وفد بھی پیدل نہیں آتا ہے یوم نحشر المتقین ایلی الرحمن وفدہ ونسوق المجرمین ایلی جہنمہ بردہ ہم اکٹھا کریں گے تقوی والوں کو رحمان کے پاس وفد بنا کر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جنتی پیدل تو نہیں جائیں گے جنت میں ہم کے لئے سواریوں کا انتظام ہوگا سواریاں کیسی ہوں گی اس دور کے حساب سے انسان کے پروش کے حساب سے لفظ استعمال کیے ہیں یہ سارے لفظ ہیں حقیقت ان کی ہم نہیں جانتے کیونکہ لفظوں کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہے کوئی لفظ تو بولنا ہے اور الفاظ وہ بولنے ہیں جن سے انسانوں کو کچھ سمجھ آنے لگے وگرنا تو جنت میں وہ کچھ ہے کہ ان کے لئے الفاظ ہی نہیں ہیں وہ کچھ ہے کہ ان کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے کوئی الفاظ پائے نہیں چاہتے جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی اونٹنیاں ہوں گی مخلوق نے ان جیسی اونٹنیاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جن کی لگامیں بھی سونے کی ہوں گی اور ان کے اوپر بٹھا کہ اللہ جنتیوں کو جنت کے دروازوں پہ لکھے جائے عجب انداز ہوگا دروازوں پہ ہم بعد میں پہنچیں گے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک شفیق باپ کی طرح ایک مہربان باپ کی طرح ایک عظیم نبی کی طرح اپنی امت کا پہلے ہی انتظار کر رہے ہوں گے میدانِ محشر کا ایک حسن یہ ہے ایک جمال یہ ہے کہ آپ جب میدانِ محشر میں ہوں گے اللہ کی عدالت میں وہاں بھی آپ اپنی امت کا انتظار کرتے ہوں گے جہاں اللہ کے پیارے نبی کہ امت پیاسی ہوگی حوضِ کوسر پر بھی پہلے پہنچ کے برطل لگوا رہے ہوں گے بٹھانے کے انتظام کر رہے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ جس طرح عرب قبیلے کے لوگ جب کوئی کافلہ جاتا ہے تو کچھ لوگ پہلے پہنچ کے انتظامات کرتے ہیں یہاں بیٹھیں گے یہاں کھائیں گے یہاں لیٹیں گے یہاں پییں گے آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اپنے حوض پہ ایسے ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا جنت کے درازے پر بھی آپ پہلے ہی پہنچے ہوں گے اپنے امت کا انتظار کر رہے ہوں گے امت کے افراد پہنچیں گے انا اول من یقرع باب الجنہ سب سے پہلے آپ پہنچیں گے آپ کی امت پہنچے گی آپ جنت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے جیسے ہی جنت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے جنت کا فرشتہ پوچھے گا من بالباب دروازے پہ کون ہے آپ فرمائیں گے میں محمد کریم علیہ السلام ہوں میری امت میرے ساتھ ہے جواب آئے گا میں بھی آپ کے انتظار میں تھا جب سے پیدا ہوا یہی حکم تھا کہ ایک محمد آئیں گے اوہ دروازہ کٹ کٹائیں گے تم نے ان کے لئے دروازہ کھولے گا دروازے کھولے گے جس جس نے جہاں جہاں سے داخل ہونا ہے اس سے اپنی انٹری کا بھی پتہ ہے پھر جہاں جہاں اس کا گھر ہے اس سے ویسے بھی پتہ ہے بلکل ایسے ہی جیسے آپ راجوال کی جامعہ مسجد میں دین کے اس مرکز میں تشریف فرما ہیں یہاں پندرہ سال کے بچے کوئی پتہ ہے میرا گھر کونسا ہے بلکل ایسے ہی ہر جنتی کو بتا ہے کہ میری جنت کہاں ہے اور جنت میں میرا گھر کہاں ہے صرف بتا ہی نہیں ہے اس کو بتا بھی دیا گیا ہے صرف بتا ہی نہیں دیا گیا اس سے ایک ایک نشانی بھی بتا دی گئی ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عُرَّفَهَا لَهُمْ اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور اس جنت کی پہچان اللہ نے پہلے سے ان کو کروائی ہوگی صرف پہچان اور نشانیاں ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کیسی ٹکنالوجی رکھی ہے کیسا حسن رکھا ہے کیسا جمال رکھا ہے کہ دور دور سے خوشبو بھی آتی ہوگی اور دور دور سے اس جنتی کے لیے آوازیں بھی آ رہی ہیں ادھر سے آو ادھر سے آو ادھر سے آو کسی کو ایک دروازے سے کسی کو دو دروازوں سے کسی کو تین دروازوں سے کسی کو چار دروازوں سے کسی کو پانچ چھ سات دروازوں سے جنت کے آٹھ دروازے ہیں کسی کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے ہی آوازیں آ رہی ہوں گی یہ میں بھی تیرے لیے وہ کہے گا میں بھی تیرے لیے وہ کہے گا میں بھی تیرے لیے جنابِ صدیق نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جنت میں جانے کے لیے تو ایک دروازے کی آواز ہی کافی ہے لیکن کوئی ایسا بھی پروٹوکول والا ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آوازیں آتی ہوں گی فرمایا ہاں ایسے بھی ہوں گے اور اے میرے سدی مجھے امید ہے کہ تُو انہی میں سے ہوگا تجھے جنت کے آٹھوں دروازوں سے آوازیں آتی ہوں گی دروازیں کھلے ہوئے ہوں گے اور اتنے بڑے ہوں گے جن کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے ہیں ایک دروازے کی چوکھٹ اتنی بڑی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ چالیس سال تک جتنا انسان فاصلہ تیہ کرتا ہے اردنی اللہ نے جنت کے ایک دروازے کی چوکھٹ منائی ہوئی اور ایک دن آئے گا کہ وہ سب دروازے بھرے ہوئے ہوں گے اللہ کے پہنبر سب سے پہلے داخل ہو رہے ہوں گے اور جوں ہی آپ داخل ہوں گے ایک عورت بھاگے بھاگے آئے گی دوڑے دوڑے آئے گی یوں لگے گا جیسے وہ اللہ کے پیارے نبی سے بھی پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہو آپ پوچھیں گے تم کون ہو اتنی جلدی اور اتنی نئے اور اتنی صالحہ کہ میرے ساتھ ساتھ بلکہ مجھ سے بھی سب قطع جانے کی کوشش مبارک مبارک ان سبر والی بیٹیوں کو ماں کو جن کے خامد ان کے سروں سے اٹھ گئے اور انہوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی جن کے سروں کے تاج دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے پاک دامنے کی زندگی بسر کی جن کے دنیا کے ظاہری سہارے ان کو تاغے مفارقت دے گئے لیکن انہوں نے بچوں کی پرورش کی اور ان کے لئے اپنی جوانیوں کی قربانیاں دیں وہ عورت کہے گی میں کوئی عام عورت تو نہیں انا قعدت علی ایدام اللی فی حجری میں وہ بیوہ عورت ہوں کہ میں نے بیوگی کے بڑے غم سہے ہیں میں نے بچوں کو اکیلے ہی پالا ہے میں نے اپنی عزت کو داغ نہیں لگنے دیا میں نے اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دیا اور میں نے ان بچوں کی خاطر بڑی قربانیاں دیں ہیں اس عورت کو اللہ نے یہ شان دی ہوگی یہ مقام دیا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر جا رہے ہوں گے اور وہ ساتھ ساتھ سب قتل جانے کی کوشش کر رہی ہوگی اور ایک مرد بھی ہوگا جو آپ کے ساتھ ساتھ ہی داخل ہو رہا ہوگا بلکل ساتھ جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں ویسے وہ آپ کے ساتھ ہوگا یہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس کے سینے میں اللہ نے ایسا دل رکھا تھا جب وہ اپنے بچوں کو پالتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کا کھانا بھی ساتھ لے کے آتا تھا وہ اپنے لئے سہری کے دسترخان لگاتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کے بھی سہری کے دسترخان لگا دیتا تھا یہ وہ خوش نصیب ہوگا جو اپنے بچوں کے سکول بیع خریدتا تھا تو یتیم بچوں کے بھی ساتھ ہی خرید لیتا تھا جو اپنے بچوں کی کتابیں خریدتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کی کتابیں بھی ساتھ ہی خرید لیتا تھا جو اپنے بچوں پر اخراجات کرتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کے اخراجات پر ساتھ ہی کر لیتا تھا گزشتہ دنوں ایک فوتکی ہوئی بندہ ایسا تھا شراب پینے والا بندہ ایسا تھا گناہگار بندہ ایسا تھا بڑا پاپی بڑا مجھے لوگ جس کو سمجھتے ہیں بڑا گندہ سا انسان ہے بڑا عجیب سا انسان ہے لیکن مرنے لگا تو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھنے والے حیران کہ ساری زندگی کا شرابی آج لا الہ الا اللہ کیسے پڑھ رہا ہے کیا اس کی کوئی خاص خفیہ نیکی تھی بتایا گیا یہ وہ شخص ہے بے شک شراب تو پی لیتا تھا گناہگار تھا ہر گناہگار ذری نہیں ہے سب ایک جیسے ہوتے ہوں پتہ نہیں کیسی کیسی دل کی دنیا ہوتی ہے اللہ سے کیسے کیسے رابطے ہوتے ہیں ہر ایک سے یوں ہی نفرت ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بڑا پاک ساتھ سمجھ کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر خامخواہ نہیں سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے شراب سے نفرت ہے شراب پینے والے پیلانے والے پیلانت ہے اور وہ دنیا کا گندہ ترین کربار ہے اور اس کے لئے جہنم کی وعیدیں بھی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کیسا شرابی تھا دنیا کوئی نہیں جانتی تھی ایک دو شخص ہی جانتے تھے کہ یہ ایسا شخص تھا جب بھی گھر رات کو واپس آتا تھا جتنا سمان اپنے لیے لیاتا تھا ساتھ میں یتیم بچوں کے لیے بلاتا تھا پہلے ان کے دروازے پہ رکھتا تھا اب بعد میں اپنی گھر میں جاتا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے ساتھ ساتھ ہوں گے وہ آدمی جس نے کبھی غیر اللہ کے سامنے نظریں نیازیں منتیں نہیں ڈالی آپ علیہ السلام اللہ سے سفارش کر کے ایسے انسان کو توحید والے کو عقید والے کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں گے جنت کے دروازے کھول دیا جائیں گے جنتی مین انٹرنس سے داخل ہو کے پھر اپنی اپنی جب جنت میں جائیں گے تو ان میں اتنا ہی فرق ہوگا جتنا یہاں زمین ہے یہاں پلوٹو ہے یہاں سورج ہے یہاں چاند ہے یہاں وہ سیارہ یہاں وہ ستارہ وہاں وہ ستارہ آپ نے اشارت فرمایا جنت کے سو درجے ہیں ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ وہ جنتیوں کی طرف ایسے دیکھتے ہوں گے دوسرے انسانوں کی جنت کو ایسے دیکھتے ہوں گے جیسے تم زمین میں بیٹھ کے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو اور کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے کہ انبیاء بھی رشت کرتے ہوں گے خوشی سے دیکھتے ہوں گے ان جنتیوں کی تو کیا ہی بات ہے دیکھیں ان کے محل کیسے چمکتے ہوئے سورت چاند کی طرح دمکتے ہوئے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دوستیاں اللہ کی خاطر ہوتی تھی نہ فیس بوک کے لیے نہ گندی محفلوں کے لیے نہ کھیل اور گیم کے لیے نہ ادھر ادھر کے غلیظ حرکتوں کے لیے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں ایمان کی بنیان پر دوستیاں ہوتیں سجدوں کی بنیان پر دوستیاں ہوتیں نماز کی بنیان پر دوستیاں ہوتیں دعوت کی بنیان پر دوستیاں تھیں جہاد فی سبیل اللہ کی بنیان پر دوستیاں تھیں دین کے علم کے بنیان پر ایمان اور تقویٰ کی بنیان پر یہ وہ جنتی ہوں گے کہ ان کو اتنی اتنی انشی جنتیں دی جائیں گی کہ انبیاء اور شہدہ بھی ان پر اشک کرتے ہوں گے اللہ رب العالمین نے تو ایک جگہ پہ یوں کہا کہ جس طرح دنیا میں تمہارے سٹیٹس مختلف ہیں کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا اور کوئی کیسا اللہ نے جنت کے اندر بھی سٹیٹس بہت مختلف رکھے ہوئے ہیں کوئی اصحاب الیمین ہیں کوئی اصحابکون ہیں کیا خیال ہے ہمارے جیسا ایک منہ گار اور صحابہ برابر تو نہیں نہ ہوں گے یہ اللہ کا عدل ہے صحابہ اور انبیاء برابر تو نہیں ہوں گے نہ انبیاء اور امام الانبیاء جبیت المقدس میں ان کی امامت کروا رہے تھے مدینہ کے تاجدار اور صاحب ختم نبوت وہ برابر تو نہیں ہوں گے نہ آپ نے اشارت فرمایا اس لیے جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو یہ سب سے انشی جنت ہے اور اسی سے جنتیوں کی ساری کی ساری نہریں پوٹتی ہیں یہ ان کا مصدر ہے یہ ان کا منبہ ہے اور ایک جنت میں ایک مقام ایسا ہے جو اللہ نے صرف دنیا میں ایک انشان کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ انسان اور وہ ہستی اور شخصیت امام کائنات اور آمنہ کلال کی ہستی ہے آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ مقام جو صرف ایک بندے کے لیے ہے وہ میں ہوں گا اور اس مقام کو مقامِ وسیلہ کہتے ہیں جنت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہوں گے نا تمہاں باپ کے قدموں سے ہی پٹ جائیں آپ نے فرمایا الوالدو اوسطو ابرابی الجنہ جنت کا سب سے مینگیٹ باپ ہے تمہاری مرضی ہے کھولو بندگر لو فرمایا الزمہ چھمٹ جاؤ ماں کے قدموں سے انہ جنہ اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے جنت میں داخل ہوئے ہر جنت ہی اپنے اپنے گھر میں جب اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہوئے ایک کینٹ سونے کی ہے ایک کینٹ چاندی کی ہے درمیان میں اللہ رب العزت نے گھارا کستوری کا لگایا ہے جس طرح یہاں مٹی پڑی ہوتی ہے کم کر پڑے ہوتے ہیں جنت کی زمین کے اوپر اللہ نے موتی بکھیرے ہوئے ہیں فرشتے ہر جنتی کی جنت میں اس کا امتظار کر رہے ہیں جب وہ داخل ہوتا ہے سلام ہو سلام ہو صاحب سلام ہو بادشاہ سلام ہو جناب سلام ہو میرے آقا سلام ہو جنتی سلام ہو شہزادے پہ تبھی کیسے کیسے سلام کہتے ہوں گے اللہ نے اتنا ضرور کہا والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو ہو کے سلام پیش کر رہے ہیں سب سے آخری جنتی جس نے سب سے آخر میں جانا ہے اور جس کی جنت سب سے چھوٹی ہونی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے پل سے رات سے گزرتے ہوئے جب لوگوں نے جہنم میں گر جانا ہے نا تو گرنے والوں میں ایک وہ بھی ہوگا جو رشتوں کو توڑتا تھا گرنے والوں میں وہ بھی ہوگا جو کرپشن اور خیانت کرتا تھا گرنے والوں میں وہ بھی ہوگا جو شرکِ اصدر کا مرتقب تھا پھر ان کو نکالے جانا ہے جنتی سفارش کریں گے کہیں گے اللہ یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے یہ ہمارے ساتھ حجے کرتے تھے اللہ کہیں گے جاؤ جس کے سینے میں ایک دینار کے برابر ایمان پہ جاتا ہے اس کو بھی نکال لو نکال لیا جس کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان پہ جاتا ہے اس کو بھی نکال لو نکال لیا جس کے سینے میں ذرے کے دانے کے برابر ایمان پہ جاتا ہے اس کو بھی نکال لو نکال لیا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پہ جاتا ہے اس کو بھی نکال لو میرے فرشتے تم بتاؤ کس کس کو نکالنا ہے فرشتوں نے سفارش کی میرے نبیوں تم بتاؤ کس کس کو نکالنا ہے اے میرے ولیوں تم بتاؤ کس کس کو نکالنا ہے عدل اور میرٹ کے مطابق اللہ کی اجازت سے جس جس کے بارے میں اجازت ملی سفارش کرتے گئے رب العالمین نے کہا میں تو جب یہاں پہنچتا ہوں اکثر پتہ نہیں کیا وجہ ہے آنسو سے آ جاتے ہیں کہ اللہ تو کتنا مہربان ہے اللہ نے کہا شفاعت الملائکہ فرشتوں نے اپنے حق کی سفارش کر لی وشفا النبیون نبیوں نے اپنے حق کی سفارش کر لی وشفا الصالحون میرے نیک بندوں نے سفارش کر لی ولم یبکا اللہ کہیں گے اب میری باری ہے میں اپنے بندوں کو خود جہنم سے نکال کے جنت میں پیجنا چاہتا ہوں پھر اللہ کی باری آئی اللہ کی باری آئی اللہ کی رحمت اس کا فضل اس کی محبت اس کا کرم اس کی عظمت اس کی شان اس کا مقام پھر اس نے اپنے جلال اپنی شان کے مطابق نکالا اتنا نکالا اتنا نکالا اتنا نکالا صحیح مسلم میں الصادق المصدوق نے اشارت فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دیا لم یعملو خیرا نقدو جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی کوئی نیکی نہیں کی تھی ان کو بھی اللہ نے جہنم سے باہر نکالا اور ان کی گردنوں میں ہار پہنا دیا گیا اور نشانی لگا دی گئی اتقال اللہ اتقال اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے نیکی تو کوئی نیکی تھی لیکن اللہ نے اپنی رحمتوں سے ان کو جہنم سے نکال دیا ہے آپ کیا جانے کہ وہ سب سے آخری جنتی بچارہ کتنا ہونا گھار کتنا خطاکار ہوگا اللہ نے جب اس کو نکالا ہوگا پتہ نہیں کیا منظر ہوگا نکالنے کے بعد فورا جنت میں نہیں بیجا جہنم کے کنارے پہ بٹھا دیا کہنے گا الحمدللہ اللہ نجانی من کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بلا سے نجات دے دی اللہ کی رحمت اللہ نے اس کے سامنے ایک پرکشش مقام رکھا کہنے گا اللہ مجھے نکال تو دیا ہے اب مجھے دور کر کے اس مقام پہ پہنچا دیں اس مقام پہ پہنچا دیا اے آدم کے بیٹے کچھ اور تو نہیں مانگے گا تیری عزت کی قسم کچھ اور نہیں مانگوں گا پھر اللہ نے خود ہی ایک اور مقام دکھا دیا کہنے گا اللہ وہ مقام ایسا ہے مجھ سے سبر نہیں ہو پا رہا مجھے وہاں پہنچا دیں وہاں پہنچا دیا کچھ اور تو نہیں مانگے گا کچھ نہیں مانگوں گا ایک تیسرا مقام دکھا دیا یہ اللہ کی رحمت ہے وہ خود ہی تو دکھا رہے ہیں یہ تو بہانے بنائے جارے ہیں بخشش کے معاف کرنے کے اپنے بندوں کو جنت میں پہنچانے کے وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے نا بس اس کے عدل کے ضابط تھے جس وجہ سے گناہوں کی انہوں نے سزا تو پائی کچھ دیر کے لیے جہنم میں رہے لیکن اس کی رحمت نے غالب آنا ہے پھر ان کو نکال دیا گیا نکال جانے کے بعد مقام دکھائے گئے تیسرہ مقام دکھایا گیا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے اس کو وہاں پہنچا دیا پھر وہ خموش ہو گیا اللہ کی رحمت جوج میں آئی اے میرے بندے تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے اب کیوں نہیں مانتا ہے کہلے گا اللہ سأل تو کہت تستحیل تو بار بار تجھ سے مانگا تیری عزت کی قسمیں اٹھا کے کہا کچھ اور نہیں مانگو گا اب تُو نے یہ مقام دیا ہے تو تجھ سے مانگتے ہوئے شرم زیادی ہے اللہ نے کہا میرے بندے کیا خیال ہے اگر میں تجھے ایسی جگہ دے دوں کہ جس دن سے میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا اس دن سے لے کے جس دن میں نے دنیا کو ختم کیا تھا میرا احساس تو یوں کہتا ہے دنیا کے سارے محل بادشاہوں کی بادشاہتیں اور سب کے سب سارے کے سارے بادشاہتوں کی خزانیں سارے خزینیں سونے چاندی جواہرات سب کے سب سمیٹ کے رب العالمین کہتے ہیں جب میں نے دنیا کو فنا کیا تھا اس وقت تک جتنا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اگر اس کے برابر تجھے جنت دے دوں تو تو میرے اوپر راضی ہو جائے گا کہتے ہیں اللہ آپ میرے ساتھ مزاگ تو نہ کریں آپ میرے ساتھ مزاگ تو نہ کریں یہاں جناب پہنچتے صحابی تو مسکرہ دیتے پوچھنے والے پوچھتے آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں فرمایا جب میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا تو اللہ بھی مسکرہ دیے تھے اور جب جنتی نے اللہ سے یہ کہا تھا تو اللہ خود مسکرائے تھے پیغمبر نے بیان کیا تھا تو اللہ کے پیغمبر مسکرائے تھے صحابی نے بیان کیا تو صحابی مسکرائے تھے تو اللہ نے کہا جنتی نے کہا اللہ تو میرے ساتھ مزاگ تو نہیں کر رہا اللہ کہیں گے جب شمین جنت کو دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے جب ختم کیا اس سے دس گناہ جنت میں تجھے دے رہا یہ سب سے آخری جنت میں جانے والا ہے شاید جس بیچارے کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا بس اللہ حرامت ہوگی اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خلوص ہوگا کہاں کوئی ایمان چھپا ہوگا کہاں کوئی لا الہ الا اللہ ہوگا کہاں کوئی پیغمبر کی محبت ہوگی کہاں کوئی چیز کچھ تو ہوگا نا جس وجہ سے اس کو بس نکال لیا جائے گا اللہ اپنے فضل سے رحمت سے نکالیں گے اسے کہا کہ اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ جنت کا محل اس کے سامنے آیا وہ اس کے سامنے جھک گیا جھکنے لگا جھکنے لگا فرشتے نے اس کو بتایا کیوں جھک رہے ہو یہ تو تیرا محل ہے تھوڑا آگے بڑھا ایک اور روشنی ایک نور آیا اس کو یوں جھک کے سلام کرنے لگا فرشتے نے کہا تم مجھے سلام کیوں کرتے ہو مجھے تو اللہ نے جنت میں تمہارا خادم بنا کے بے جا رہے اور میرے مطاعت تیری خدمت کے لیے ایک ہزار فرشتے اور مقابل ہیں اس کی جنت کو کھولا گیا تو ستر اس کے محل تھے ہر محل کا رنگ علیدہ تھا ہر محل کی کلر سکیم علیدہ تھی ہر محل کے اندر پلنگ لگے ہوئے تھے ہر محل کے اندر قلین بچھے ہوئے تھے ہر اس کے محل کے اندر جنت کی ہوریں اس کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا یہ سب سے چھوٹا جنتی ہوگا پوچھنے والے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث سنی کہا جناب قاب اتنی پیاری تم اس چھوٹے سے جنتی کی جنت بیان کر رہے ہو تو جب متقی لوگ ہیں صحابہ ہیں نبی ہیں ان کی جنت پھر کیسی ہوگی کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا ان کی جنت کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُنَسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ آئِنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جناب عمر ان کی جنت ایسے ہوگی کہ اس کا تذکرہ زبان سے کیا نہیں جا سکتا اور دماغ سے اس کو سوچا نہیں جا سکتا کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارے خیال بھی محدود ہوتے ہیں جتنی اوبزرویشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہی خیال ہوتا ہے جتنی اپروچ ہوتی ہے اس کے مطابق ہی خیال ہوتا ہے جتنا کچھ ہم نے دیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کچھ ہے جو کسی انسان کے دل میں جس کا خیال بھی نہیں آیا بس داخل ہوں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اشاعت فرمایا ان کے لیے وہ جنت ہے اللہ کہتے ہیں کہ اس جنت کی میزوانی کے انتظام میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہو گئے اللہ مجھے اور آپ کو جنتوں میں اکٹھا فرما دے وہ جنت شوق سے ملتی ہے شاہد سے ملتی ہے محنت سے ملتی ہے ریاضت سے ملتی ہے عبادت سے ملتی ہے روزن سے ملتی ہے صدقات سے ملتی ہے خیرات سے ملتی ہے اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جنت کی گرنٹی دے دی کہا میں زمانت دیتا ہوں شخص کو جنت کی جو مجھے زمانت دے دے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی میں زمانت دیتا ہوں شخص کو جنت کی جو مجھے زمانت دے دے لڑائی جگڑے کو چھوڑنے کی آپ نے فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے آپ نے فرمایا جو شخص ایک دن کے اندر بارہ نفل پڑتا ہے فرض نماز کے علاوہ بارہ سنتیں پڑھ لیتا ہے فجر سے پہلے دو سنتیں زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو یہ جو بارہ سنتیں پڑھ لیتا ہے آپ نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جنتوں کا داخلہ عطا فرمائے اور جہنم کو شوئے بغیر اس سے بچا کے اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا مالک اور وارث بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين